عید کا دن تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز عید پڑھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا شروع کر دی اللہم اینک کلت رب تم نے کہا وقولک الحق اور تیری بات سچی ہے کیا کہا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُوْسِنِينَ کہ اللہ کی رحمت موْسِنین کے قریب ہے یارب یہ تیرا فرمان ہے فَإِنْ كُنْتُ مِنَ الْمُوْسِنِينَ فَرْحَمْنِ اور اگر میں بھی موْسِنین میں سے ایک ہوں تو پھر مجھ پہ بھی رحمت کر دے چونکہ تیری رحمت جہاں وہ موْسِنین کے قریب ہے اب دو شکی ہیں میں موْسِن ہوں یا موْسِن نہیں ہوں اگر میں موْسِن ہوں تیرے میار کے مطابق تو پھر میرے قریبی رحمت ہونی چاہیے مجھ پہ رحمت کر دے وَإِلَّمَّكُمْ مِنَ الْمُوْسِنِ اور اگر میں موْسِن نہیں ہوں اب یہ دو قسمیں تو بنائی جا سکتی ہے کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں ضرور موْسِنی ہوں میں ضرور نیکی ہوں کہا اگر میں ہوں تو پھر یہ آیت کے لحاظ سے میرا بھی حصہ بنتا ہے اور اگر میں نہیں ہوں تو پھر فَقَدْ قُلْتَ تو نے تو یہ بھی کہا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَةِ کہ اللہ مومنین پر رحم کرنے والا ہے موْسِنین تو ہیں مومنین میں سے مزید اونچے تقوے والے چلو میں موْسِنین میں سے نہ سہی مومنین میں سے تو ہوں نہ میں ہوں مومنین میں سے اور تیرا فرمان ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَةِ اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے فَرْحَمْنِ رَبْ پھر بھی مجھ پہ رحم کر یعنی میں تو مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا مجھ پہ رحم کر موْسِن ہوں تو اس وجہ سے موْسِن نہیں تو پھر مومن کا جو کوٹا ہے اس کے لحاظ سے مجھ پہ رحم ہو فَإِلَّمْ أَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر یعنی جو کامل مومن ہیں ان میں کامل مومنین میں بھی میرا شمار نہیں کامل مومنین سے اوپر ہے موْسِنین نہ میرا موْسِنین میں شمار ہے نہ میرا کامل مومنین میں شمار ہے تو پھر کہنے لگے فَأَنْتَ أَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ لیکن تُو تو مغفرت دینے والا ہے نا یعنی پہلے دو اپنے لحاظ سے اپشن بیان کیے اب کہا کہ تُو نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللہ ہُوَ أَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اللہ اہلِ مغفرت ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مغفرت دے دیتا ہے بخش دیتا ہے تو میرے اندر تو چلو ایمان لانے کے بعد کوئی کمال والی بات نہ سئی لیکن تُو تو اہلِ مغفرت ہے فَغْفِرْ لِي مجھے بخش دے چونکہ تیرے اندر تو کوئی دوسرا اعتمال ہی نہیں کہ تُو اہلِ مغفرت نہ ہو تُو اہلِ مغفرت ہے بِاليقین تُو نے قرآن میں اپنی یہ شان بیان کی ہے اس سے مزید آگے گفتگو کی فَنَوَا فَإِلَّمْ أَكُمْ مُسْتَحِقًا لِشَائِمْ مِنْ ذَالَكَ نہ مجھے محسن ہونے کی وجہ سے رحمت مل سکتی ہو نہ مومنِ کامل ہونے کی وجہ سے مل سکتی ہو اور تم تو یقیناً اہلِ مغفرت ہو مگر اس مغفرت کے حصول کے لحاظ سے کچھ شرطیں بھی ہیں اور میرے اندر وہ نہ ہوں تو پھر فَانَا صَاحِبُ مُسِیبَة تو میں تو پھر مصیبت زدہ بن گیا اب کم از کم یہ تو میرا سٹیٹس ہے نا کہ میں صاحبِ مصیبت ہوں کہ مجھ پہ مصیبت آئی ہے نہ میں محسن بن سکا نہ میں کامل مومن بن سکا اور نہ میں رب سے مغفرت اس لیے پا سکا کہ رب تو اہلِ مغفرت ہے مگر میرا اس لسٹ میں نام نہیں آ رہا تو پھر میرا تو بڑا نقصان ہو گیا اور مجھے تو بہت بڑی مصیبت آن پہنچی تو کہتے ہیں پھر رب میرا حصہ پھر بھی بنتا ہے کیسے کہ تُو نے کہا اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُسِیبَة قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جنہیں مصیبت آئے اور وہ آگے سے یہ پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو انہیں کیا ملتا ہے اُلَائِكَ عَلِيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ رَدُوا اُنھے رحمت عطا فرما دیتا ہے ہی تو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ